فرینڈز حسین اور گورا نظر آنا ہر مردورتی فکری پائش ہے خاص طور پر خواتین اس معاملے میں بہت زیادہ حساس اور فکر مند ہوتی ہیں قیمتی اور مہنگی پریمز اور لوشن سے کچھ منٹ کا نکار تو آتا ہے لیکن فوراں ہی ختم بھی ہو جاتا ہے ان پریمز اور لوشن میں مسئولی کیمیکل بھی ہوتے ہیں جو آرزی چمک چمک دینے کے بعد خوب سارا سائٹ ایفیکٹ بھی دیتے ہیں اسی لئے آج آپ کو بتا رہی ہوں ایک سادہ سے انگیرگنٹ ملک پاوڈر کے ذریعے رنگ گورا کرنے کا طریقہ جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ملک پاوڈر میں وہ کونسی چیزیں ملانی ہے جس سے رنگ فوری گورا اور چھہا دلکش بن جائے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگیریلز کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور بریس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے ملک سکیں اور اس ٹوٹکے کے اجزہ ہیں چوہ کا آٹا ایک کھانے کا چمچ بیمارٹر کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ارکے گلاب ایک کھانے کا چمچ لیمن جوز چند روپس اور خوشک ملک پاوڈر ایک چائے کا چمچ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو مکس کر کے اپنے چہرے اور گردن اور ہاتھوں پر تین ملک تک مساج کریں اور بیس ملک تک اس مکسچر کو لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنا چیرہ گردنوں اور ہاتھ سادہ پانی سے دھونیں چوہ کے آٹے میں موجود وائٹیمنز اور منرلز ہمارے سکن کی نشنوما کے لیے بہت سرور ہیں یہ سکن کو نہ صرف باہر سے ساتھ ہی اندر سے بھی گورا کرتی ہیں ٹیمارٹر وائٹیمنزی کا بہترین سریعہ ہے اس میں بائیوٹین اور وائٹیمن کے بھی پائے جاتا ہے اس میں وہ تمام وائٹیمنز پائے جاتے ہیں جو حسن کو بڑھانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور رنگ گورا بناتے ہیں لیمو میں وائٹیمنزی کافی زیادہ پائے جاتا ہے جو ہماری جن کی رملت کو نکارنے کا سبب بنتا ہے ارکے گولام میں ایسی خصوصیات پائے جاتے ہیں جو سکن کے داگ دھبے اور پرنبلز کو دور کرتے ہیں اور سکن کی ریڈنس کو ختم کرتا ہے سکن کو نم رکھ کے اس کو نکھارتا ہے ملک پاوڈر جل کو قدرتی طور پر نکھارتا ہے یہ جل کی تیہ میں جا کر ملتا گولیوں کا صفائے کرتا ہے اور جل کو اندر سے گورا بناتا ہے اس کو اس دن پر لگانے سے مسام بھلکے اور خون تا بہت دیز ہوتا ہے جل کو نرموں ملائم اور پورکشش بناتا ہے سو فرنس اگر آپ کو میری آج کے ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور دیجئے گا پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھونیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ